پیارے دوستو آپ لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل میں تو دوستو یدی آپ لوگ پریشان ہیں اپنے پچکے ہوئے گالوں سے اور اپنے گالوں کو فولانے کے لیے ترہ ترہ کی دوائیوں کا سیبن بھی کر چکے ہیں لیکن آپ کو ریزلٹ جو ہے اچھا نہیں مل پا رہا ہے اپنی اچھا نسار تو آئیے آج ہم آپ کو ایک ایسا دیسی گھرے لونس کا بتانے والے ہیں جس کا کچھ دن استعمال کرنے سے ہی آپ کے پچکے ہوئے گال جو ہے بھرنے لگیں گے اور دیرے دیرے گول گبارے کی طرح فول جائیں گے دوستو ہوتا کیا ہے جس کسی کے بھی چاہے میل ہو چاہے فی میل ہو لڑکا ہو یا لڑکی ہو جن کے گال پچکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے چہرے کی توچہ جو ہے وہ بھی ڈھیلی پڑ جاتی ہے چہرے کی جھریاں جلد ہی نظر آنے لگتی ہیں عمر سے پہلے اگر گال ٹائٹ ہوتے ہیں فولے ہوئے ہوتے ہیں تو جھریاں بھی نہیں دکھائی دیتی ہیں اور چہرہ جو ہے جو ہے جوہاں نظر آتا ہے تو آئیے جانتے ہیں کہ چہرے کے مطلب گالوں کو پھولانے کا گھریلو طریقہ کیا ہے دوستو یہ ہے میتھی دانا میتھی دانے میں کچھ ایسی پروپرٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے پچکے ہوئے گالوں کو پھولانے میں سیزی کے ساتھ مدد کرتی ہیں تو آئیے ہم جانتے ہیں میتھی دانے کے استعمال سے آپ اپنے پچکے ہوئے گالوں کو کیسے موٹا اور سڑول بنا سکتے ہیں تو ہم نے لینا ہے میتھی دانے کو دو چمچ کے قریب اور دو چمچ لے کر آپ کو اس کا پاورڈر بنا لینا ہے جو کہ ہم نے پاورڈر جو ہے پہلے سے ہی بنا کر کے رکھا ہوا ہے آپ اس طریقے سے میتھی دانے کا پاورڈر بنا لیجئے مکسی میں بنا لیجئے اپنے سلوٹے پر بنا لیجئے جس میں آپ کو آسانی لگے آپ اس میں بنا لیجئے دوستو اب اس کے بعد میں ہمیں کیا لینا ہے ایک خالی باؤل لینا ہے سمپل طریقہ ہے کیونکہ بلکل ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک پریکٹیکل کر کے تو آپ کو دو چمچ کے قریب لینا ہے میتھی کا پاورڈر یہ ہو گیا ہمارا میتھی دانے کا پاورڈر اب اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے آپ کو پانی ڈالنا ہے اور اس کا پیسٹ سا بنا لینا ہے تاکہ ہم یہ پیسٹ اپنے پچکے ہوئے گالوں پر اپلائی کر سکتے ہیں آنسانی سے یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کو پیسٹ کو بنا لینا ہے یہ ہمارا پیسٹ بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب آپ کو اس کو اپلائی کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو اس طریقے سے لینا ہے اور اپنے پچکے ہوئے گالوں پر سرکولر موشن میں اس سے جو ہے مساج کرنی ہے خوب اچھے سے مساج کیجئے آٹھ سے دس منٹ تک آپ کو اس سے مساج کرنی ہے اپنے گالوں پر سرکولر موشن میں اس سے آپ کے گالوں کے جو بلٹ سرکولرشن ہے دوستو وہ اچھے سے ہوگا آپ کے گال فولنے لگیں گے اور آپ کے پچکے گالوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تو اس طریقے سے آپ کو آٹھ سے دس منٹ اس سے مساج کرنی ہے دس منٹ کے لیے پیسے ہی لگا رہنے دیں اس کے بعد میں آپ اپنے پانی سے واش کر لیں سادے پانی سے دوستو یہ پھر کریا آپ کو روز ڈیلی دن میں ایک بار کرنی ہے لگتار سات دن کے استعمال سے آپ کے پچکے ہوئے گال بھرنے لگیں گے اور دھیرے دھیرے موٹے ہو جائیں گے تو ویڈیو کیسا لگا دوستو ہمیں ضرور بتائیے گا کومنٹ کر کے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں موسیقی